موسیقی اپنے سننے اور دیکھنے وابن کو مبشر نکوی کا سلام آپ کا ہوسٹ مبشر نکوی آج آتے لوگوں کے لئے ایک زبردہ سیریز پروگرم لے کیا ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون شخص ہے جو ہماری صلاحیتوں کو ڈی مورالائز کرتا ہے وہ کون شخص ہے جو ہماری کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے اس شخص کی نشاندہ ہی کریں گے کہ وہ شخص ہمیں چھوٹی سی جو ممکنات ہوتے ہیں ان کو ناممکن منا دیتا ہے جو آسان کام ہوتے ہیں ان کو مشکلات میں کنورٹ کر دیتا ہے ہم اس شخص کو ڈھونیں گے انشاءاللہ اوکے گائز اس سے پہلے کہ ہم اپنی سپیچ سٹارٹ کریں میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نائی آنے والی ویڈیو کی آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی چھوٹا سا ایک سٹوری سناتا ہوں جس میں آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ شخص کون ہے اس سٹوری میں آپ خود بہ خود اس شخص کو پہچان جائیں گے ایک کمپنی کا ملازم تھا وہ جب ایک دن صبح صبح اپنے آفیس آیا تو اس نے دیکھا ہے کہ نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا جو آپ کی ترقی میں جو آپ کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے میں سب سے بڑا دشمن تھا اس کا راج رات انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آخری رسومات کے لئے کانفرنس حال میں آ جائیں جب اس شخص نے یہ دیکھا تو وہ بڑا حقا بکا رہ گیا اور چند لمحوں کے لئے وہ بڑا افسردہ ہوا اسے کہا ہے آج کے دن میرا کوئی ایک کلیک میرا کوئی ایک ساتھی جو ہے ہمیشہ کے لئے میرے سے جدا ہو گیا جب اس نے یہ سوچا چند لمحے وہ چند ساتھ جو تھے وہ پریشان اور اداس ہوا اس کے بعد فوراں اس کو تجسس ہوا کہ اوہ یہ کون شخص تھا یہ کون تھا جو میری کامیابی میں رکاوٹ تھا میری ترقی کوئی نہیں چاہتا تھا کہ یہ شخص ترقی کرے جب اس کو یہ فیل ہوا تو اس نے کہا ٹھیک ہے یا چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ وہ نکلا یہاں سے اور اپنا کانفرنس حال کی طرف جانا شروع ہو گیا جب کانفرنس حال کے پاس پہنچا ہے تو دیکھا کہ ایک نمبر اف ایمپلائیز اس کمپنی کے بے تھاشا جو جو آتا جا رہا ہے بھاگ کے کانفرنس حال جو جو آتا جا رہا ہے بھاگ کے کانفرنس حال کی طرف جب کانفرنس حال کے باہر پہنچے تو اتنا کرش لگیا تھا کہ کمپنی کا میکسیمم سٹاف پہنچ چکا تھا گارڈ کو مجبورا کہنا پڑا کہ ایک ایک کر کے ہر بندہ کانفرنس حال میں جائے اور اس شخص کی اس میت کی اس شخص کا چہرہ دیکھ لے اور پہچان لے کہ یہ شخص تھا جو آپ کی کامیابی میں رکاوٹ تھا ایسے ہی ہوا وہ ایک ایک شخص جا کے اندر جاتا جا کے ایک سائٹ سے جاتا اندر جا کے اس کا میت کا چہرہ دیکھتا اور حقا بقا رہ جاتا گنگ رہ جاتا وہ دیکھتا اوہ گاڈ یہ تھا اوہ بس اس طرح کا وہ اپنا اس کے ایکسپریشنز ہوتے اور زبان سمجھنے تعلق کے ساتھ لگ جاتی تو یہ تھے تو بندہ اس کی بات باہر جب یہ اس ملازم کی باری آئی تو یہ بھی اندر اپنی باری بھی کیا ہے جب اندر گیا تو دیکھا اس نے ایک سنٹر میں اس کے چار بھائی پڑی ہے جس کے اوپر ڈیڈ باڈی ہے اس نے دیکھا اس کے پاس گیا ہے بڑے تجسوس کے ساتھ کہ آج مجھے اس شخص کا پتہ چلے گا کہ جس کو میں اپنا دوست سمجھتا تھا وہ میرا دوست تھا اور یہ میری ترقی میں سب سے بڑا دشمن ہے ہماری وہ اس کے پاس گیا اس نے بھی وہی کام اس نے بھی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے جب اس کے پاس گیا چہرہ اس کو ہٹایا چہرہ دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھتا ہے آگے ایک وہ دیکھ کے حقہ وحقہ رہ جاتا ہے زمان اس کی بھی تعلق کے ساتھ ہے وہ دیکھتا کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جناب آگے ایک شیشہ پڑھا ہے میررے پڑھا ہے اس میں اسی کا چہرہ سامنے آ رہا ہے وہ اپنا ہی چہرہ ایسے دیکھ کے حقہ بقا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یہ میری ترقی میں یہ رکھاوٹ ہے مجھے آگے بڑھنے سے یہ روک رہا ہے جب اس کی یہ آلت تھی زبان اس کی بھی تعلق کے ساتھ تو وہ چند ساتھیں وہاں کھڑا ہو کے دیکھ کے اس کے بعد وہ باہر نکلتا ہے باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ ہاں میری ترقی میں یہی رکھاوٹ ہے جب وہ سب لوگ دیکھ چکے ہوتے تو کمپنی کا مالک باہر آ کے ان سے کہتا ہے تمام ایمپلائیز کو کٹھا گر کے گئیتا ہے کہتا ہے یاد رکھو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ سے ڈرنا چھوڑ دو اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنی صلاحیوں پر اعتبار کرنا شروع کرو اپنے آپ پر اعتبار کرو اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرو محنت کے ساتھ آگے بڑھو یہ مشکلات کچھ نہیں ہوتی یہ ناممکنات کچھ نہیں ہے یہ ناکامیاں کچھ نہیں ہیں صرف اپنے اوپر اعتبار کرنا شروع کریں اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتبار کریں تو آپ ممکنات ناممکنات کو ممکنات میں بدلیں گے مشکلات کو آسانی میں بدلیں گے جو آپ جس کام میں آپ کو ترقی نہیں مل رہی آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے کرنا کیا ہے اپنے آپ پر یقین کریں یہ کامیابی کی کنجی ہے جب کوئی شخص اپنے اوپر اعتبار کرتا ہے تو جب اپنے اوپر اعتبار کرتا ہے تو پھر دھوکے والا سین نہیں رہ جاتا میں اپنے تمام ویورز کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی صلاحیتوں پر اعتبار کرنا شروع کریں اپنے آپ پر یقین کریں کہ یس آئی کن ڈو دس اپنی صلاحیتوں پر بلیو کریں کہ یس میں یہ کام کر سکتا ہوں اپنے آپ پر بلیو کریں کہ ہاں میری ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ کم از کم میں نہیں ہوں اپنی ترقی کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیں اور آپ کر سکتے ہیں آپ کو یہ کریں اگر آپ کو میری سٹوڑی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں ساتھ کمنٹ بھی کریں کیونکہ کمنٹ جو ہے وہ میری موٹیویشن ہے اس کے علاوہ میں اپنے تمام ویورز سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگین کیونکہ میرے جو ایسے ویورز جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ 76% ہے تو ای ریکویسٹ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اور محنت اور لگن کے ساتھ کام کر سکوں اور آپ بھی کمنٹ کر سکیں اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ مبشل نکوی کو اجازت دیجئے ستے دونے